دوستوں ٹی وی انڈسٹری میں ابنیتریوں کی کیا بھومی کا ہے یہ تو شاید ہی بتانے کی ضرورت ہے جو اپنے سیریل میں اپنے اپنے اور خوبصورتی سے ہر کسی کو اپنا دیمانہ بنا لیتی ہیں جو اپنے کرداروں کو پوفک بنانے کے لیے خود کو کافی زیادہ فٹ رکھتی ہیں ساتھ ہی اپنے کرداروں میں خود کو اتنی بکھو بھی ڈھال لیتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر یہ اندازہ لکپانا بے حد مشکل ہوتا ہے کہ اپنے سیریل میں اپنے کو سٹار کے ساتھ زبادست کمیسٹری پردے پر اتارنے والی وہیں اداکارہ نہ صرف اپنی اصل زندگی میں شادی کر کے گھر بسا چکی ہیں بلکہ ماں بھی بن چکی ہیں اس لئے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈسٹری کی انہیں ابنیتریوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ یہ ایک یا دو بچے کی ماں بھی ہو سکتی ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ابنیتری روشنی چوپڑا کا جو ٹی وی کے کئی شوز میں آبن ہے اور ہوسٹنگ کر کے کافی زیادہ پاپلر ہوئیں جن کے گوجیوس اور بولنس کو دیکھ کر تو کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ یہ شادی شدہ ہے پر آپ کو بتا دے روشنی چوپڑا نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ ان کی شادی کو چھوڑا سال ہو گئے ہیں اور چھوڑا سالوں میں یہ دو بچوں کی مدب بھی بن گئی ہیں بتا دے ان کے بچوں میں جیویر اور ریان کا نام شامل ہے جن میں جیویر ورطمان میں آٹھ سال کے ہیں اور ریان ابھی چار سال کے ہیں جس کے چلتے دونوں اپنی لائف انجوائی کر رہے ہیں نمبر ٹو پوجا جوشی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں برشا کے کردار میں نظر آنے والی ابنیتری پوجا جوشی اپنے کردار سے گھر گھر میں ایک پہچان بنا چکی ہیں جنہیں دیکھ کر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ خوبصورت اداکارہ بھی ایک بچے کی ماں ہے جی ہاں ابنیتری پوجا جوشی نے سال 2015 میں شادی کر کے گھر بسایا جہاں شادی کے دو سال کے بعد انہوں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جن دیا جس کا نام ردھ ماں ہے جو ابھی محس دین سال کی ہیں اس لئے اتنی چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ اپنی کیوٹنس کے چلتے درشکوں کا پیار پاتی ہیں نمبر ٹری پریدھی شرما اپنے ساتھ گی بھرے انداز سے ہر کسی کا دل جیتنے بالی ابنیتری پریدھی شرما بھی انہی ابنیتریوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے خود کو اتنا بخوبی مینٹین کیا ہے کہ انہیں دیکھ کر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک بچے کی ماں ہے پر یہ بالکل سچ ہے پریدھی شرما سال 2009 میں تنمہ سکسینہ سے شادی کر چکی ہیں جس کے چلتے آج ان کا ایک چار سال کا بیٹا ہے جو اکثر اپنے اسی بیٹے کے ساتھ تصویروں میں نظر آتی ہیں اور اپنے انہی تصویروں سے اپنے کیور بیٹے کے ساتھ سب کا دل جیتی ہیں نمبر فور دیپکا سنگ اس لسٹ میں اپنا آخری نام شمار کرنے والی ابنیتری ہے دیپکا سنگ جنہیں اس شو میں سندیہ راتھی کے کردار میں دیکھا گیا جو اپنے اسی کردار سے گھریلو نام بن گئی لیکن اگر بات کریں اس خوبصورت ابنیتری کے بچوں کی تو انہوں نے سال 2014 میں اپنے شو کے ریڈیکٹر روحیت راج گوئل سے شادی کی جن کی اس سے شادی سے ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام سوہم گوئل ہے جو بھی بہت چھوٹے ہیں اور سٹار کے ڈھونے کے چلتے ان کی کئی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دوستو ان میں سے کس اداکارہ کے ماں بننے کی خبر نے آپ کو سب سے زیادہ چوکا دیا آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی مزیدار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں